احمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ عَزِيمٌ موزز خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دو جمعوں کے خطبات میں ہم ایک تسلسل کے ساتھ عیسالِ ثواب کے فلسفے پر گفتگو کر رہے ہیں آج اسی ہی موضوع کے زمن میں ہم اس آیہِ کریمہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیثِ مبارکہ کا جائزہ لیں گے جن سے بسراحت عیسالِ تصور کی تائیت ہوتی ہے عام طور پر اس تصور کی نسبت ذہنوں میں اس تلاوت کی گئی آیہِ کریمہ کے حوالے سے ایک سوال اُبرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا انسان جو عمل خود کرتا ہے اسی کی کمائی اسی کا عجر اسی کا صلح اسے مل جاتا ہے اور اس کے سوا وہ کسی شئے کا حق دار نہیں ہوتا اس آیتِ کریمہ کی روح سے عیسالِ ثواب کے تصور پر ذہنوں میں اعتراض یہ اُبرتا ہے کہ عیسالِ ثواب میں تو عمل کوئی اور شخص کرتا ہے نیکی صدقہ اور خیرات تو اور لوگ کرتے ہیں اور مرنے والے نے تو وہ کمائی نہیں کی ہوتی تو جو کمائی اس نے نہیں کی کسی اور نے کی ہے یہ اس آیتِ کریمہ کی روح سے کس طرح ممکن ہے کہ اس کا ثواب اس شخص کو مل جائے جبکہ قرآن انسان کی کمائی کا ہی فائدہ پہنچنے کی بات کرتا ہے موزز حاضرین یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس آیتِ کریمہ کے معنی اور مفہوم کا عیسالِ ثواب کے فلسفے اور اس کے شریع تصور کے ساتھ کوئی تضاد، تعارض اور تصادم نہیں ہے اس آیتِ کریمہ کے مختلف معانی اور مطالب جن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ شبہ ذہن سے دور ہو سکے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ قرآنِ مجید کے احکام میں باہمی طور پر کبھی کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہو سکتا اس لئے جا بجا قرآنِ مجید میں غیر مسلموں کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا تحریر کردہ یا تصنیف کردہ ہوتا تو پھر لا وجدو فی یہ اختلافاں کثیرہ تو آپ اس میں کسرت کے ساتھ اختلاف اور تضاد کو پا کہیں ایک بات کہی جاتی کہیں دوسری بات کہی جاتی کہیں ایک شیعہ کو جائز کرا دیا جاتا کہیں اسی شیعہ کو ناجائز کرا دیا جاتا جیسا کہ ان مذہبی کتابوں میں واقع ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی یا اصلاً اللہ کی طرف سے بصورت وحی آتی ہیں لیکن بعد میں ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جا بجا تضادات اور اختلافات پائے جاتی ہیں لیکن الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں آپ کسی مقام کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتے ہیں جہاں کا بیان کیا ہوا ایک تصور اس کے دوسرے تصور کے ساتھ متضاد ہے تو گویا قرآن وحدت فکر اور وحدت علم کا تصور دیتا ہے تو جب یہ بات تیشدہ ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مقام پر جیسا کہ ہم نے سورہ تور کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے وضاحت و سراحت کے ساتھ ارز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دوٹوک طریقے سے بیان فرمایا کہ نیک لوگوں کی اولاد کو ان کے عمال کا فائدہ پہنچایا جائے گا اور جنت میں انہیں ان کے ساتھ بہتر درجات سے نوازا جائے گا اور ان عمال کا جو فائدہ ان کو پہنچے گا اس میں ان کے اپنے لیے بھی عجر میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی اس طرح متعدد دیگر آیات اور متعدد احادیث کا حوالہ ہم پہلے دو خطبات میں ارز کر چکے یہ بات کسی لحاظ سے بھی ممکن اور واقع نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی ایک آیت کا ان تمام آیتوں اور دیگر احادیث نبوی کے ساتھ تضاد ہو ساب ظاہر ہے کہ بات تو ایک ہی ہوگی یہ ممکن ہے کہ انسان کے سمجھنے میں کوتہ ہی ہو جائے اس کے فہم میں کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوئی کجی رہ جائے یہ تو ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے کلام میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تضاد دکھائی گئی اس اصول کے تحت ہمیں اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے اصل معنی اور مفہوم کو پھر سے سمجھنا ہوگا تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ اس آیت کریمہ میں وہ تصور بیان کیا گیا ہے جس تصور کی کوئی تنافی کوئی تعارض اور کوئی تضاد دیگر آیتوں اور دیگر حدیثوں سے نہیں ہے لہٰذا اس آیت کریمہ میں جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں در حقیقت مسئلہ جبر و قدر کو واضح کیا جا رہا ہے لئیس لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کماتا ہے کئی عیمہ تفسیر نے اس آیت کریمہ کے سیاہ کو سباک اور اس کے کرینہ کلام کے پیش نظر اس کا مورد و محل کافر کو کرا دیا اور یہ کہا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں تم جو یہ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور فیصلے اسی کے ہاتھ میں تو پھر اگر کوئی کافر ہو گیا کفر کا ارتداد کا فسق و خجور کا مرتقب ہوا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے یہ تو اللہ کی طرف سے مقدر تھا تو اللہ کی قدرت کے تصور پر اس اعتراض کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا جارہا ہے کہ کسی کو کافر بنانا اللہ نے یہ مقدر با ایمانہ نہیں کیا کہ وہ کافر ہونے پر مجبور ہو اور مسلمان نہ ہو سکے یہ تصور غلط ہے کسی کا فاسے کو فاجر ہونا کسی کا بدکار ہونا بد کردار ہونا یہ اللہ کی طرف سے ان معنوں میں مقدر نہیں ہے کہ وہ شخص انہی کاموں کے کرنے پر مجبور ہے اور وہ نیکی کا کام نہ کر سکتا نہیں جواباً فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا لوگوں نہیں انسان کے مقدر میں وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اللہ کے ذمہ ان الزامات کو مت دھرہ کرو کیونکہ اللہ رب العزت نے حَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ لوگوں ہم نے تمہیں دو راستے کھلے طور پر دکھا دئیے اور حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نجد الخیر ہے دوسرا نجد الشر ایک بھلائی کا راستہ ہے دوسرا برائی کا راستہ ہے ایک نیکی کا راستہ ہے دوسرا بدی کا راستہ ہے ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دئیے اور اسی لیے دکھائے ہیں کہ تم اپنی سوج بوجھ اور سمجھ کی مطابق ان دو راستوں میں سے جو چاہو اپنا انسان کے نقص میں ہم نے ہر شے کی اچھائی اور برائی دونوں پہلوں کا شعور وضیعت کر دیا تمہیں بتا دیا ہے کہ اس راہ پر چلوگے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ یہ راہ خلاح کی راہ ہے اس راہ پر چلوگے تو تباہی و ہلاکت کا شکار دیں یہ بربادی کی راہ ہے قد تبین الرشت من الغیب ہدایت گمراہی سے جدا کر دی گیا ہدایت اور گمراہی کو جدا جدا کر کے مفصل کر کے رکھ دیا گیا ومن شاء فالیؤمن ومن شاء فالجفر اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے جس کا جی چاہے وہ کافر ہوتا ہم نے تمہارے تمہارے گلے میں تمہارے پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں پینا رکھے اس لیے کہ ایمان کو اپنانے پر اگر اللہ کی طرف سے تقدیر کی ایسی زنجیر ہو کہ انسان مجبور ہو تو پھر کسی کافر سے سوال کرنے کا حق بھی اللہ کو باقی لائے پھر عذابِ قبر کا تصور سارا مذاک ہو کے رہ جائے پھر سوال و جواب کا تصور ختم ہو جائے جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے کہ جس نے مجبوری کے حال میں کچھ کیا ہو اس سے تو اس دنیا والے سوال نہیں کر سکتے اور اللہ کس طرح سوال کر سکتا جو سارے آدلوں سے بڑا آدل ہے اس میں یہ نکتہ ماضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِنْ لِلْعَبِينَ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ہرگز ہرگز ظلم نہیں کرنے والا اور یہ ظلم ہوتا کہ کسی کو کافر ہو کے رہنے پر اس نے مجبور کر دیا ہوتا اور پھر مرنے کے بعد اسے پوچھا جاتا کہ تو ایمان کیوں نہ لائے یہ تو ایک ادنہ شعور اور اخلاق رکھنے والا شخص بھی کسی سے ایسا دھوکہ نہیں کر سکتا اور چہ جائے کہ ربِ قائنات اپنے بندوں سے ماضح اللہ سُمَّا سْتَخْفِرُ اللَّهِ ایسا دھوکہ کرے کہ خود مجبور کرے اور خود سزا دے فرمایا نہیں ہم نے کسی کو اس طرح پابند نہیں کیا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا انسان کو جو کچھ جزا اور سزا کی صورت میں ملتا ہے جو کچھ مقدر میں اسے نصیب ہوتا ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں آتا بلکہ یہ اس کی اپنی صحیح کابش اور کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کا صلح پا لیتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے انجام کو پہنچ جاتا ہے تو اس آیتِ کریمہ کا پہلا مانا تو یہ ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس مانا کا عصالِ ثواب کے فلزبے سے کوئی دور کا تعلق یہ نہیں ہے اب اسی آیتِ کریمہ کا ایک دوسرا مانا ہے اور وہ یہ کہ یہاں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا انسان پر جو حرفِ لَام آیا ہے یہ بمانا عَلَا ہے یعنی مانا کلمات یوں ہوں گے کہ لَيْسَ عَلَلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا کہ انسان پر اسی شئے کی ذمہ داری اور جواب دہی ہے جس کی اس نے کوشش کی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بدکاری کوئی اور کرے اور پکڑ کسی اور کو لیا جائے چوری کوئی اور کرے اور گرفتار کسی اور کو کر لیا جائے گناہ کوئی اور کرے اور جواب کسی اور سے طلب کر لیا جائے نہیں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَهَا کسی شخص کو اللہ تعالی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا اور جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو اسی پر اس کو جواب دے اور ذمہ دار پھیرایا جاتا ہے تو یہاں جواب دہی اور شری ذمہ داری کے تصور کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان پر اسی بات کی ذمہ داری ہے جو اس نے خوب کی انسان پر اسی عمل کی جواب دہی کا توق ہے جو اس نے عمل اپنے ہاتھوں سے کیا تو یہ شری ذمہ داری اور شری جواب دہی کے تصور کو بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ دوسری شریعتوں میں یہ تھا کہ عمل کوئی اور کرتا سزا کسی اور کو دی جائے بہت سے دنیا کے مغرب کے قوانین میں بھی بڑی دیر تک یہ تصورات موجود رہے کہ کسی ایک کے جنم پر دوسرے کو سزا دیتا بیٹے کے جنم پر باپ کو پکڑا دیتا قرآن مجید نے ایسے تمام ناجائز اور ناربا تصورات کو رب کر دی حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یادعو انہم اسرہم والاغلالنسی کانت علی یہ رسول یہ پیکر رحمت نسل بنی آدم پر اس طرح آیا ہے کہ وہ ساری زنجیریں ظلم کی استحصال کی جبر کی تشدد کی ظلم کی اور زیادتی کی جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی اس رسول نے آ کر انسانیت کو ان زنجیروں سے نجات عطا کرتا اور وہ سارے ناجائز موج جن کے نیچے انسان دبا ہوا تھا ان موجوں سے اس رسول نے انسان کو آزادی عطا کرتا اس لیے حضور نے فرمایا دوسرا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل پر جواب دے ہے کسی اور کی عمل پر اس کی ذمہ داری مہتی ہے اس کے بعد اس آیت کریمہ کا ایک تیسرا معنی جس کو بہت سے عیمہ تفسیر نے اور بالخصوص قاضی سنا اللہ پانی پتی علی رحمت نے پسند کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ما سعا سے مراد یہ ہے کسی کام کی کوشش کرنا اور کوشش کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے باتیں ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ انسان جس کام کی کوشش کرے گا جس نیت سے اس نیت کا وہ پھل پال اور ہر انسان کو اپنی نیت کا پھل ملتا ہے کسی اور کی نیت کا نہیں اس معنی کی وضاحت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی جو بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اِنَّمَا الْآمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِعِمْرِهِمْ مَا نَوَا فَمَنْ كَانَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَ حِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُسِیبُهَا حضور نے فرمایا لوگو تمہارے عمال کا دار و مدار تمہارے عمال کے نتائج اور تمہارے عمال کے انجام کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر اس لیے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَى صُوَرِكُمْ بَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُودِكُمْ وَنِيَاتِكُمْ خوبصورت شکلوں پر ناز کرنے والو اور مال و دولت کی کسرت پر غرور اور دھمڈ کرنے والو اللہ تعالیٰ نہ تمہاری اچھی صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت کی کسرت کو دیکھتا ہے اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ عمل کے دوران تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کیا نیت اچھی تھی تو وہ شخص غریب کیوں نہ تھا اسے عرش کے پائے پر اٹھا دیا جاتا ہے نیت بدی تھی وہ جتنا بڑا مالدار کیوں نہ تھا اسے عرض المقامات پر دکھا دے دیا جاتا ہے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص جو نیت کرتا ہے اسی کا پھل پا لیتا ہے پس جس شخص نے اپنا وطن اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو پس اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی بارگاہ سے اس عمل کا پھل عطا دیا جاتا ہے اور جس نے اپنا گھر بار چھوڑا دنیا حاصل کرنے کے لیے اسے اسی عمل کی کا پھل عطا ہوگا جس نے کسی عورت کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑا اسے اس کی نیت کا پھل دیا جائے گا جو شخص جس نیت سے کسی سمت میں قدم اٹھائے گا اسے اسی نیت کا پھل دیا جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اس اصول کو بیان کر رہا ہے کہ انسان اپنی کوشش اور جد و جہد میں جو نیت کرتا ہے اسی نیت کا اسے پھل ملے گا اچھی نیت کرے گا تو اچھا پھل ملے گا بری نیت کرے گا تو برا پھل ملے گا آپ دنیاوی زندگی میں دیکھتے کوئی شخص کسی کی راہ میں گڑا کھوڑ کر اس کی تباہی اور اس کی ہلاکت کا سوچتا ہے لیکن وہ تو اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے خود اپنے کھوڑے ہوئے گڑے میں گر جاتا ہے یہ کیا ہے یہ اسے اپنی نیت کا پھل ملے گا جو دوسرے کا برا سوچتا ہے اسی کا برا ہوتا رہتا ہے اس لیے حسد کسی سے بغض رکھنا کسی سے اناد کسی کی اچھائی پر بلندی پر عزت پر عظمت پر کسی کے مال و دولت پر کسی کی شہرت پر کسی کے علم پر عمل پر کسی بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت پر حسد کرنا یہ وہ بری نیت ہے کہ حسد کرنے والا عمر برخ خود کو تو جلاتا رہتا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بگتا کیونکہ جس کے خلاف ناجائز حسد کیا جائے گا خدا کی ذات اپنے دست خدرت سے اسے اور اٹھا کر بلند کرتی جائے گا تو ہر شخص کو اپن نیت کا پھل خود مل جاتا ہے بہت سے لوگ نیک عمال کرتے ہیں اچھائیاں کرتے ہیں بلائیاں کرتے ہیں اچھائیوں اور بلائیوں کے امبار اور پہاڑ ان کی زندگی میں بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت نیک وکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی برائی نہیں کرتے لیکن صرف بدقسمتی سے ان کے دل میں دوسرے کو دوسرے لوگوں کے لیے حسد ہوتا ہے اس عزت والے رب کی قسم ایک حسد ہی کی بنا پر اس کی نیکیوں کے سارے پہاڑ اس طرح جل کر راک ہو جاتے ہیں اس طرح ایک ماچس سے روئی جل کر راک ہو جاتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بچتا وہ تحجد بھی گئے صدقے بھی گئے ساری حسنات گئی ساری خیرات گئی ہمیں اپنے دامن میں اور گریبان میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے من دوسروں کے لیے حسد کی لانت کا شکار تو نہیں اگر الہت کی میں گھروں میں جا کر اپنے من کو ٹٹولے تو آپ کے اندر کا انسان بول کے آپ کو بتائے گا کہ کس کس کے لیے آپ کہاں حسد کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے ہیں اس چہرے پر اچھے چہرے تو ہر کوئی سجائے پھرتا ہوتا ہے ہر کوئی زباں سے دوسروں کے لیے دعا دیتا ہے لیکن دعا دینے والے اپنے اندر کے انسان کا بھی محاسبہ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ زباں سے دکھاوے کی دعا کر رہا ہے اور دل کے راستے جلدہ اور یہ کسی کے بتانے سے نہیں اندر جاک کر دیکھنے سے اس کی خبر ہوتی ہے اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھا کریں اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھیں اور ہر شخص کے لیے اچھا سوچیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچتا ہے رب کائنات اس دنبے کے لیے اچھا سوچتا ہے حضور نے فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کو اس کمبے میں سے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو اس کمبے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے جو اس کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو یہ اس آیت کریمہ کا ایک معنی ہے کہ جو شخص کسی کے لیے جو نیت رکھتا ہے اسی نیت کا پھل اس کو مندھتا ہے نماز روزہ کسرت عبادت اگر اللہ کی رضا کی نیت سے ہوگی تو اس کا عجل ملے گا اگر نمازی پرہیزگار متحجد اور عبادت گزار کہلوانے کی نیت سے ہوگی تو اسے ریاکاری کا پھل ملے گا لئیس لِلْإنسانِ إِلَّا مَا سَعَا جس شیئے کی وہ نیت کرتا ہے اسی کا پھل مل جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایک اور چوتھا معنی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معنی کی روح سے اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ میں اپنا اصولِ عدل بیان فرمایا ہے اب آپ دیکھ چکے کہ ان تینوں معنی کا اس حالِ ثواب کے فلزبے سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہ ہوئی چوتھے معنی کے تحت اس میں اللہ کا اصولِ عدل بیان ہو رہا ہے اور اللہ کا یہ نظامِ قدرت دو اصولوں پر چلتا ہے ایک اس کا اصولِ عدل ہے ایک اصولِ فضل ہے عدل کا اصول یہ ہے جو ہر کسی کے لیے یقصان ہوتا ہے اور اس یقصانیت کے ساتھ عدل کے اصول کو چلانا اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور فضل کا اصول یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے عدل پر ہر کسی کا حق ہے عدل کے مقام پر انسان اللہ سے یہ پوچھ سکتا ہے ایک لاد کے مقام میں محبت کے مقام میں پیار کے مقام میں اپنی غلط فہمی کے باعث کسی شیئر کی اسے سمجھ نہ آئے تو وہ سوال کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے اسے اس کا اتمنان مہیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں اس کا حق ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جو نظامِ عدل پر اللہ کی سنت اور طریقہ قائم ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی تو اصولِ عدل یہ ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان جو محنت کرے گا اس کا پھل ملے گا جس شیئر کے لیے محنت نہ کرے گا اس کا پھل نہیں ملے گا یہ اللہ کا عدل کا نظام بیادہ لوگو اگر تم نے محنت کی تو اس محنت کے پھل کی توقع رکھو اور اگر کسی کام کے لیے تم نے محنت نہ کی تو اس محنت نہ کرنے کی بنا پر اس پھل کی توقع نہ رکھو یہ وہ اصولِ عدل ہے جو شخص جس کام کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ پا لیتا ہے جو جس کے لیے کوشش نہیں کرتا اس کا نتیجہ نہیں پا اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّكْ تَصَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُمْ مِمَّكْ تَصَبُوا کہ مرد ہوں یا عورتیں عدل کا اصول ہر ایک کے لیے یقصان ہے مردوں کو بھی وہ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کریں گے عورتوں کے لیے بھی وہ ہوگا جس کے لیے وہ محنت کریں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دوسروں کو خوشحال دیکھ کر اسودہ حال دیکھ کر بہتر زندگی بسر کرتا ہوا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلا نہ کرو ان کو اللہ نے دیا کہ یہ ان کی محنت کا سمر تھا تم بجائے جلنے کے تم بھی محنت کرو اللہ تمہیں بھی عطا کرے اس رحاظ سے اس اصول عدل کے تحت اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نظام محنت و عجرت عطا کر کہ تمہارے لیے پرواز کی کوئی حد مقرر نہیں ہے یہ ساری کائنات پست و بالا کی بلندیاں تمہارے قدموں میں رہ دی گئی ہیں تم محنت کرو تمہیں بلندی عطا کر دی جائے اور اگر تم محنت ہی نہ کرو مشکت ہی نہ کرو کوشش ہی نہ کرو کاوش ہی نہ کرو اور دوسرا محنت اور مشکت کریں وہ اپنے چین سکون آرام اور نیند سب کچھ کو قربان کر دے اور اسے بلندی عطا ہو تمہیں بلندی نہ عطا ہو تو رب پر شکوا نکیہ کرو کہ تم محنت کرتے تو تمہیں بھی وہ مقام عطا کر دی جائے اس طرح اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا وہ ہر ایک کے ساتھ عدل کا سلوک کرتا ہے تو یہ نظام عدل اس آیتِ کریمہ میں بیان کیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر کام میں استثناء بھی ہوتا ہے ہر کام میں استثناء بھی ہوتا ہے انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اسے نطفے سے پیدا کرتا ہے ماباب کے ملاب سے پیدا کرتا ہے قرآن مجید نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةَ کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ انسان کو اس جمع ہوئے مادے سے پیدا کیا یہ اللہ کی سنت ہے اس کا نظام عدل ہے اس کا ایک تخلیق کا پورا ذابطہ لیکن استثناء یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جن کے وجود سے انسانیت کے سلسلے کو شروع کیا وہ پہلا نکتہ جو آغاز کا ہے اسے بھی اصول سے مستثناء کرتا ہے حضرت حبہ کو اصول سے مستثناء کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصول سے مستثناء کیا حضرت سالے کی اوٹنی کو پتھر سے پیدا کیا کوئی مخلوق پتھروں سے پیدا نہیں ہوا کرتا ہے تو اصول اللہ کے ہوتے ہیں جس سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے لیکن ان اصولوں میں جس کے لیے چاہے وہ استثناء پیدا فرما دیتا ہے یہ اصول ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ہزاروں میلوں کی مسافت چشم زدن میں تیر نہیں کر سکتا لیکن حضرت سلیمان کے درباری آصف بن برخیہ کو مستثناء کر دیا کہ حضرت سلیمان کی آنکھوں کے سامنے رہے لیکن آنکھ جپگنے سے پہلے ملکہ سبا بلکیس کا تقلہ کا سامنے رکھتا ہے یہ کیا ہے یہ استثناء ہے وہ چاہے تو یونس علیہ السلام کو بچھلی کے پیٹ میں مدتوں بغیر کھائے پیئے جلدہ سلامتا ہے وہ چاہے تو بغیر کھائے پیئے تین سو نو سال تک اصابہ کاف کو غار میں سلامتا ہے یہ سب کچھ استثناء ہے سورج کے راستے مکرر ہیں انہیں دائیں بائیں کوئی آگے پیچھے نہیں پیرتکتا یہ اس کی قدرت میں یہ اس کا نظام سنت ہے اس کا اصول ہے لیکن وہ چاہے تو اپنے سات ولیوں کے لیے جو اصابہ کاف کی سورج میں کھلی غار میں لیٹے تھے ان کے لیے چاہے تو تین سو سال تک سورج کے چڑھتے ہوئے بھی اور دوبتے ہوئے بھی ان کے راستے کو بدل گا تھا محبوب تو دیکھتا ہے کہ انہیں سورج کی تپش اور گرمی سے بچانے کے لیے کہ وہ میرے بندے تھے تین سو سال تک میں نے یہ کر دیا کہ سورج جب چڑھتا تو ان کی غار سے دائیں طرف میں اس کے راستے کو پھیر دیتا اور جب دوبنے کی طرف جاتا تو غار سے بائیں طرف کے یہ سب مستثنیات ہیں اسی طرح عدل کا اصول یہ اللہ کی عادت ہے جس کا ذکر اس آیت میں لیکن کسی کے لیے چاہے تو اصول عدل کی بجائے اصول فضل نافذ کر دے اس کے لیے فرمایا ذالکا فضل اللہ جوتی ہے مئی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ اس جاگنے والے کو تو تو نے یہ دیا اور سوئے والے کو اپنے تک ملانے جا کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ اس کے فضل کے فیصلے عدل میں کمی بیشی نہیں ہوتی انصاف میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہر محنت کا صلح برابر ملتا ہے لیکن وہ اگر اس کی نظر انتخاب کسی پر پڑ جائے تو عدل میں جاگنے والے کو ایک قدم بڑھائے لیکن فضل پہ آ جائے تو سونے والے کو لا مکہ تک ملانے یہ اس کے فضل کے فیصلے اللہ یجتبی علیہ من یشا ویہدی علیہ من ینیب میرے عدل کا نظام یہ ہے کہ جو کوئی مجھ تک آنا چاہتا ہے میں اسے اپنا راستہ دکھا دیتا کہ میرے بندے یہ راستہ میری طرف آتا ہے یوں محنت کر اور رفتہ رفتہ میری طرف بڑھتا چلا آ یہ عدل تھا لیکن وہ فضل کرنے پر آئے تو اللہ یجتبی رہ من یشا کوئی سویا ہوا ہو تو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بھی تا لاتا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کئی جاگن کئی جاگ نجان تے کئی جاگ دیا بھی ستے ہوں تے کنا نور اب ستیاں ملیا کئی جاگ دے بھی گے مجھے جب اس کے فضل کی بارش کا وقت آتا ہے تو کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ باری تعالیٰ کسی کو تو کوہ تور پر تُو نے یہ کہہ دیا کہ لن ترانی کہ تُو مجھے دیکھ نہیں سکتا اور کسی کو جبرائیل کو بیج کر سارے پردے اٹھا کر مقام کعبہ کحسین پر جلوہ دکھا دیا ذَلَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَعَ یہ اس کا فضل ہے جسے چاہے جتنا آتا کرے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا تو کسی کو تھوڑی محنت پر بہت مل جائے یہ اس کا فضل ہے اس پر حسد نہ کیا کرو اس لیے کہ اگر حسد کرنا ہے تو دینے والے کے ہاتھوں کو روکو جس نے کسی کو اتنا دے دیا اسے روک سکتے ہو تو روک لو بندوں پر کیوں حسد کر دے ہو اسے تو اس کے دینے سے ملا وہ نہ دیتا تو نہ ملتا یہ نظام فضل ہے وہ نظام عدل تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا عیسان ثواب کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں اور اگر رکھا بھی جائے تعلق تو پھر میں یہ ارز کروں گا کہ یہ آیت اصول عدل کو بیان کرتی تھی اور کسی کی عمل کا ثواب وہ کسی اور کو پہنچا دے تو یہ اصول فضل ہے اس پر آپ پوچھ نہیں سکتے گرفت نہیں سکتے وہ کہے ہاں یہ میری عادت ہے لیکن میرا بندہ کوئی خود عمل کرے اور مجھے کہے کہ باری تعالی یہ محنت تو میری ہے لیکن عجر کسی اور کو دے دے یہ اتنی بڑی سخاوت کی بات ہے اتنے عصار کی بات ہے اتنی قربانی کی بات ہے کہ اس کا اخلاص کا یہی عمل اس کی جوا کے قبولیت کے لئے کافی ہے کون کمائی کر کے دوسروں کو دیتا ہے کمائی کر کے کون دوسرے کو دیتا ہے اور اپنے لیے تو کی گئی کمائی میں ہزار پہلو منصی ہو سکتے ہیں لیکن جو ہی مال خرج کرے محنت کرے حج کرے صدقہ دے خرج کرے اپنی توانائیوں کو اور پھر چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ باری تعالی یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سیدنا غوث پاتھ کی روکو دے یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنے فلا محبوب بندے کو دے یہ رسول پاک کی بارگاہ میں حضیعہ کر دے ان کے ہم پر بہت احسان ہیں یہ ان کی بارگاہ میں نظر کر دے یہ کتنی بڑی خدمت ہے کتنا عیسار ہے کتنی قربانی ہے اور وہ ذات جو معمولی سی قربانی کو رائے گاں نہیں جانے دیتا ایک دانا کسی کا دیتے ہو تو وہ ساتھ کو دانے بنا دیتا ہے تو ایک عمل کر کے جب کسی اور کو دے گو دو گے تو وہ اصول فضل کے تحت کتے بھی دے گا تمہیں بھی دے گا یہ وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا عیسار سواب کی تلقین فرمائے بخاری اور مسلم میں حدیث صحیح ہے متفق علیہ جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ روایت فرمائے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ عیسار سواب کا تصور بعد کے لوگوں کا وضع کردہ نہیں بلکہ کتاب و سنت سے اور خب حضور کے عمل اور صحابہ و صحابیات کے عمل سے تعلق ام المومنین رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے انہوں نے عرض کیا آقا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا وہ کوئی وسیعت نہیں کر سکیں میرا خیال ہے اگر انہیں محلت مل جاتی تو وسیعت کرتی حضور کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں حضور نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کر پوچھا آقا اگر میں صدقہ کروں تو میری والدہ کو ثواب پہنچے گا حضور نے فرمایا ہاں پہنچے یہ حدیث پاک سے حضور کا فتوہ ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں دوسری حدیث روایتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا آقا میری والدہ کا انتقال میری غیر موجودگی میں ہو گیا اب میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں ثواب پہنچیں تو آقا مجھے اجازت ہے حضور نے فرمایا ہاں تجھے اجازت ہے تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر اسے ثواب پہنچیں حدیث پاک میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جائداد میں سے ایک باہ کو اپنی والدہ مرہومہ کی طرف سے صدقہ کر دیا اور کہا کہ آقا آپ گواہ ہو جائیے اس باہ صدقہ میں اپنی ماں کی طرف سے کر دیا پھر کتب حدیث میں یہ روایت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں بھی آئی تیسرے مکام پر کہ انہوں نے حضور سے پوچھا حضور بہترین صدقہ کیا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں اور ان کو ثواب پھو اس وقت پانی کی قلت تھی آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں اولا ابتدان میٹھا پانی مسلمانوں کو نہیں ملتا تھا نیلوں کا سفر کر کے چھوٹی چھوٹی مشکیں میٹھے پانی کی کندوں پر اٹھا تھی اور بیس ہزار درہم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی کا کنوان یہودی سے خرید کر وقت تھی اتنی قلت اور مجموعی طور پر پانی کی بھی قلت حضور سے پوچھا کیا صدقہ کروں حضور نے فرمایا تو اپنی والدہ کے لیے قوان خدوا اور پانی کا صدقہ کرا حضرت اسعاد نے قوان خدوایا اور کھوڑ کر کہا کہ میں نے اسے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا تاکہ انہیں ثواب ہو اب ان حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن کے والدین بزرگ عیزہ قارب مشائق اور اصاقضہ انتقال انتقال ان کی خدمت کس طرے بجا اس طرے آپ کو پالا آپ کی تربیت کی آپ پر احسان آپ کی ہے ان کے اس دنیاں سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو بھول جانا یہ احسان کی جزان دی انہیں یاد رکھنا اور احسان کا بدلہ احسان کہ دینا یہ آپ کو حیمہ داری اور وہ بدلہ کس طرح چکایا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہ بدلہ احسان ثواب کی طورت میں چکانے کی ترکی اس کے بعد لوگو اپنے والدین کے ساتھ صلح رہنی کیا کرتے ہیں اور وہ صلح رہنی یہ ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو اپنے والدین کی طرف سے بھی نماز پڑھو اگر وہ انتقال کر چکے ہو صدقہ دو تو والدین کی طرف سے بھی صدقہ دو روزے رکھو تو والدین کی طرف سے بھی روزے رکھو حضور نے فرمایا جو عمل تم والدین کی طرف سے کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہارے والدین کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی بغیر ربطی کی کمی کے مرتبرانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا جب کوئی شک کسی فوض چھدہ شک اور عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کرتا اس حال سواب کا کوئی کام کرتا تو اس کا وہ حدیعہ سواب کا حدیعہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک خوبصورت حال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرحانے جا کر پیش کر اور آواز دیتے ہیں گہری قبر میں آرام کی نیم سونے والے تیرے فلا محبت کرنے والے اور چاہنے والے نے یہ سواب کا توفہ تیرے پاس بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ قبول ہو چکا تو بھی اسے قبول کر وہ شخص اس توفہ کو قبول کر کے آگے جاتا جس قسم کا توفہ آپ پیش کرتے وہ توفہ ایک عالم مثال میں اسی شکل کے ساتھ سواب کی صورت میں ایک صحب قبر پر پیش کیا جاتا حضور علیہ صلی ایک صحابیہ نے سوال کی حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں حضور نے فرمایا کہ کیا تُو نے اپنے والد کے کرزے سارے چکا دیئے ارز کیا حضور کرزے تو سارے ادا کر چکی فرمایا کہ کرزے چکا دیئے تو جا اب والد کی طرف سے حج بدل کر تو پہلے مالی صدقات کا حکم تھا کہ آپ خود شبگان کے لیے والدین عزہ و عقارب کے لیے اور بزرگوں کے لیے کریں یہاں حج کرنے کا بھی حکم آگیا اور ایک حضور نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے ذمہ تھا لیکن وہ نہ کر سکتے کیا میں ان کی طرف سے کروں تو ادا ہوگا اللہ و اکبر حضور نے جواب دیا کہ اگر تیرے والد کے ذمہ کرز ہوتا تو اس کی طرف سے اگر چکاتا تو کیا یہ ادا ہوتا عرص کیا دلیل بھی عطا کر دی کہ کوئی کسی کی طرف سے جو کچھ کرے جب وہ عمل ادا ہوتا ہے تو نیکی کا عمل کیوں نہ ادا دلیل کے ساتھ حضور نے باپ تحابیس پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین کو پورے حج کا ثوا ملتا ہے اور بیٹے کو دو زب سے نجات ملتا یہ بہت بڑی صلح رحمی اور بہت بڑی خدمت کہ اولاد والدین کی طرف سے حج کا حریضہ آدھ اور دیگر صدقات خیرات اور نماز اور روزے تک والدین کی طرف سے ادا کی لیتا حضور علیہ صلی اللہ وآلہ غلاموں کو اپنے رشتداروں اور بزرگوں کی طرف سے رہا کرنے کی تلقیم یہاں تک کہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حسنین کریمین سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہمانے اپنے والد ماجد حضرت علی یہاں تک تو ذہن میں یہ خیال آسکتا ہے کہ یہ تو سارے صدقات اولاد کی طرف سے والدین چلی اور اولاد کا عمل والدین کی کمائی کے زمرے میں تصور ہو سکتا ہے لیکن یہ ثابت ہو کہ اولاد کے علاوہ کوئی کسی کے لیے کرے تو ہم پہلے دو خطبات میں متعدد حدیثیں ایسی پیش کر چکے جن میں اولاد اور والدین کے تعلق کے بغیر کسی نے عمل کیا اور دوسرے کو پھلا متعدد احادیث ایسی پہلے گزر چکے لیکن حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی ہوایت کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر چھوٹے بھائی کی طرف سے ان کے عصال سواب کے لئے غلام آگا تو گویا کسی کی طرف سے عصال سواب کے طور پر عمل اور صدقہ کرنا یہ صحابہ کرام کے دور میں مروج اور متداول تھا اور صحابہ کرام کے یہ معمولات میں تھے یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل کا عمر بھر کا یہ عمل تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے کم و بیش پوری حیات سیبہ میں ہر سال دو قربانی دی ہیں ایک قربانی دیتے اپنی طرف سے اور اپنی اہل بیت کی طرف سے اور دوسری قربانی تعالی یہ قربانی میں اپنی پوری امت کی طرف سے دے رہا اب امت تو حضور کے لیے کام کرے تو یہ تو کمائی ہو تک تھی لیکن حضور کا کام امت کے لیے کرنا یہ تو کمائی میں شامل نہیں ہو تو حضور نے عمر بھر ایک قربانی امت کی طرف سے دی تو وہ ایک قربانی رسول پاک کی طرف سے دیا کریں تاکہ کم سے کم ات حقی ادائیگی کی صورت تو پیدا ہو سکتا اور قیامت تک جو کبھی امت پیدا نبی ہوئی تھی ان کی طرف سے بھی قربانی حضور ادا فرما گئے گویا ہم میں سے بھی ہر ہر فرد کی طرف سے آقا دو جہاں امت تی قربانی ادا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ انہوں سے فرمایا کہ علی میرے انتقال کے بعد تو عمر پر ایک قربانی میری طرف سے دیتے رہی گویا اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ کسی کے لیے عمل کیا جائے صدقہ قربانی کی جائے تو ثباب کسی اور حکم سے بھی ثابت کر دیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ حدیث پاک میں اور اسی کتاب العزیعہ میں صاحب مشکات نے بھی انہ حدیث کو نقل کیا کہ حضرت علی عمر بھر دو قربانیا دیتے رہے ان سے پوچھا گیا کہ حضور علی صلی کی طرف سے حضرت علی عمر بھر قربانی دیتے رہے تو صدقہ و خیرات کسی کی طرف سے کرنے کا عجر اور ثباب اللہ کے فضل سے جس کی طرف سے کرتے ہیں اسے پہنچتا اور صحابہ کرام میں سے بھی یہ معمول کہ کچھ لوگ عراق کی طرف ایک مسجد ہے جس کی فضیلت حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص وہاں دو رکعت نماز نفل پڑے گا اسے غزوہ بدر اور غزو احد جیسے شہیدوں کا ثباب دے ایک وفد جانے لگا صاحب مشکات نے حدیث نقل کی ہے حضرت ابو حریرہ حرم کعبہ میں سے وہ نہ سکتے انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو وہاں دو رکعت نماز ادا کرے اور پڑھ کر کہے کہ حازان ابو حریرہ تا کہ یہ دو رکعت نماز ابو حریرہ کے لیے ایک صحابی نے وعدہ کیا کہ میں پہ کر آپ کے لیے وقت کر دوں حسال ثباب کر دوں تو نمازوں کو نراصل کو پہ کر حسال ثباب کے لیے نوافل پڑھتے رہے بلکہ حضور نے تلقین کی کہ جب نسلی عبادت کرو تو والدین اور بدرکوں کے نام پر کیا کرو تاکہ ان کو بھی ثباب پہنچتے اور ساتھ تمہیں بھی ثباب پہنچتا اور پھر کسی نیک عمل اور صدقہ اور خیرات کے لیے التظام کوئی ایک تاریخ مقرر کر لینا یہ بھی حضور کی سنت کے مطابق یہ خیال ذہنوں میں آتا ہے کہ ہر تاریخ کو ہر وقت صدقہ اور خیرات اور رسال ثباب کیا جا سکتا ہے لیکن متعین تاریخ پر کسی مہینے میں چوک کیا جائے تو یہ بات بڑی مختصر طریقے سے نشین فرمالے کہ تائین دو طرح کا ہوتا ایک تائین شریح ہے ایک تائین ذاتی اور التزامی نماز پنجگانہ حج ذکات روزہ یہ جو ایام ہیں یہ شریعت کی طرف سے مقرر ان دنوں سے ہٹ کر اگر یہ عمل کریں تو وہ قبول نہیں ہوتا اور کچھ تائینات التزامی ہوتے جو لیتے لیکن شرعن یہ حکم نہیں ہوتا کہ اگر اس مقرر تاریخ پر حصال ثواب کریں تو ثواب ہوگا اور مقرر تاریخ سے آگے پیچھے کریں تو ثواب نہیں ہوگا یہ اعتقاد نہیں ہوتا تو مداومت کی غرض سے اگر کوئی تاریخ متعین کر لیں اپنی طولت کے لیے تاکہ مقرر تاریخ جب آئے تو عمل ہوتا رہے ناغا نہ ہونے پائے التظاما ایسے لئے اس کاموں کے لئے تاریخ کا متعین کرنا یہ نہ صرف جائز بلکہ خود سنت رسول صلی اللہ 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 مسجد قبعہ جا کر ہر سنیچر کے دن دو رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے نہ قرآن نے سنیچر کو جا کے نفل پڑھنے کا کہا تھا نہ حضور کی طرف سے شریع طور پر یہ حکم تھا لیکن اپنے اوپر اس نیک عمل کے لئے مسجد کو بھی مقصوص کیا اور دن کو بھی مقصوص شام مقرر کی اوقات مقرر کی مختلف نوافل کے لئے مختلف عامال کے لئے اس لیے کہ اس سے مداومت پیدا ہوتی اور حضور نے فرمایا کہ عمل تھوڑا سا ہی کیونہ ہو لیکن سب سے محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو بغیر ناغے کے جاری رہے تو ناغے سے بچنے دے کے بغیر کہ یہ شرن حکم ہے کہ اس دن کرو آگے پیچھے نہ کرو یہ سریحاً جائز اور سنت کے مطابق اور عیسال سواب کے خیال سے جس کی روح کو عیسال سواب کے لئے آپ کی عمل کر رہے صدقہ کر رہے اس عمل کو اس کے نام سے منصوب کر دینا یہ بھی عضرو شرع جائز اور متعصن ہے اور لیکن آپ جس بزرگ جس شیخ جس استاذ والدین میں سے جس کے لئے عزیز میں سے جس کے لئے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو عیسال سواب کے خیال سے جب منصوب کر دیتے کہ یہ صدقہ فلاں کے لئے ہے یہ کھانا فلاں کے لئے ہے یہ عمل فلاں کے لئے ہے تو یہ اس طرحے کا ایسا کہ میں نے حدیث پاک سے عرض کیا کہ حضور نے حضرت سعد کو ماں کی طرف سے کھوان 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 اور اس صدقے کو ان کی ماں کی طرف منصوب کیا فرمایا کہ حضر بیر ام سعد کی ماں کا کھوان کھوان اللہ کا صدقہ تھا لیکن ثواب چکے ان کی ماں کو پہنچانا مقصوب تھا اس طرف منصوب کر دیا نماز اللہ کی ہے لیکن حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ نماز پہ کے کوئی کہے یہ ابو حریرہ کے لیے حدیث پاک ہے ابو حریرہ کے لیے نماز کہنا ثواب کی نیت ہے اور اللہ کے لیے نماز پہنا عبادت کی جب آپ کھانا پکا کر صدقہ و خیرات کرتے اور سیدنا غوث العظم کی روح کو اصال کرتے حضرت داتا گنج وقت کی روح کو اصال کرتے حضرت خاج میری کی روح کو اصال کرتے تو جس کی روح کو سوا پہنچا رہے ہے آقائے دو جہاں کی روح کو سوا پہنچا رہے ہیں یہ آپ کو حق ہے کہ یہ کہیں کہ صدقہ صلاح کے لئے صدقہ عبادتا تعبوتا یہ تو اللہ کے لئے ہوگا لیکن ثوابا اللہ کے بندے کے لئے عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن ثواب اللہ کو نہیں پہنچتا ثواب بندے کو جاتا اللہ کے مقبول بندے کا نام ثواب کی لئے سلی جاتا اور اللہ کا نام عبادت کی لئے سلی جاتا ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مغالطہ پایا جاتا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات اور عمل کر کے آپ نے بزرگ کا نام لے دیا تو یہ غیر اللہ کا نام ہو آپ ولیمہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا نام لیتے شادی کے بکرے لاتے ہیں اپنے بیٹوں کا نام لیتے دعوت کرتے ہیں دوستوں کا نام لیتے آپ مکان خریدتے ہیں اپنا نام لیتے ہر جائداد ہر شئے کا مالک اللہ ہے مالک وہ ہے لیکن مکان اپنا چون کہتے ہیں مالک وہ کا ہے اور ثوابا اللہ سے بندے ہے تو یہ نسبت اس نیت سے کرنا شرن جائز ہے اور حضور کی سنت کے این مطابق حاضرین محترم اس مسئلے کے اختصار کے ساتھ مختلے پہلو آج ختم ہوئے اگلے جمعت المبارک پر انشاءاللہ اس مسئلے کے حوالے سے وہ چیزیں ارز کروں گا جو رواج میں زیادتی اور ناجائز افرات اور تفریض کی صورت میں مروش ہو گئی ہیں تاکہ عملا اس کی صحیح صورت ہمارے سامنے آسکے وما علینا اللہ البلا